بہت بہت ساگت ہے درشکو ان دنوں جو چرچہ چل رہی ہے وہ ہے خدائی کی بلکل تمام جو مندر ہے یا پھر مسجد ہے اس کے نیچے کیا ہے یہ سب ہی جاننا چاہتے ہیں اور اس کو لے کے بہت لمبی بحث چل رہی ہے اس بحث میں ایک طرف جہاں ہندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مندر ہے وہی پر مسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مسجد ہے یعنی کہ دونوں کے جو ایک طرح سے ہم پوجہ استحل مان سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک دعویٰ جو لگاتار پچھڑ رہا ہے یا یوں کہے کہ ایک طرح سے اپیکشت ہے وہ دعویٰ ہے بہت دھوکا بہت لمبے سمیے کے بعد ایک بار پھر سے اس دعویٰ نے اپنا تھوڑا سا سر اٹھایا ہے یہ ہمیں تب محسوس ہوا جب ڈاکٹر پردیپ آگلاویٰ نے اپنا ایک بیان جاری کیا اور انہیں کہا کہ جو پندھرپور کا مندر ہے یا جو بھی بودستھل ہے وہ اس کے نیچے اس کے اوپر ہی مندر اور مسجد بنائے گئے ہیں یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یا اس پر بیچار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر تو ہم بعد نبات کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تمام ان ورشوں میں اس مدے کو لے کے جتنی راجنیتی ہوئی ہے اتنی حد تک نہ کوٹ نے نہ ہی آرکیولوجی ڈیپارٹمنٹ نے اس کو لے کر اتنی زیادہ اس میں اس سکتہ دکھائی ہے کوٹ کی اس سکتہ اس بات کو لے کر ہے کہ کسی طرح سے یہ مدہ ہندو یا مسلم ہے وہیں پر آرکیولوجی ڈیپارٹمنٹ ایک طرح سے اپنا جو محفیر لیتا ہے خاصوں سے جب دعویٰ بودھوں کا ہوتا ہے کیونکہ جب رام مندر بننے سے پہلے اس کی نیو کی کھدائی ہوئی تو وہاں پہ بہت بڑی سنکھیا میں بودھوں کے یا بودھ روپ کے وہ تمام مونیمنٹس کے ٹکڑے یا اس کے عوشش وہاں پہ نظر آئے لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا اور کوٹ نے بھی ایک طرح سے اس دعوے کو اپیکشت ہی رکھا آج کا سوال یہی ہے کہ کوٹ یا پھر عدالتیں بودھوں کے دعوے کی اپیکشا کیوں کر رہی ہے یا اس کی طرف کیوں نظر نہیں جا رہی ہے یا اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ ڈاکٹر پردی باغ لائے ہیں جو کی ان دنوں چرچہ میں ہیں اور ان کے ایک بیان کی وجہ سے انہیں کافی ٹرول بھی کیا گیا ہے پہلے دنوں اس میں جو مکھ مددہ ہے وہ کیوں پچھڑتا جا رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کہیں پر بھی ہم خدائی کریں تو وہاں پہ بودھ اوشش نکلنا یہ تیہ ہے اس کے باؤزود بودھوں کا دعوی آخر اتنے پیچھے کیوں ہوں بھارت دیش میں جہاں بھی خدائی ہوئی وہاں صرف اور صرف بودھ کے اوشش ملے یہ واسطہ مکتا ہے یہ دیش میں آج جو پرشد مندیر ہے جیسا کی اوریسا کا جگنات پوری مندیر ہے اور آندر کا اپنا جو مندیر ہے جو ڈیروپتی بالا جی مندیر ہے تمناڑی کا کانچپورم ہے مہارشت کا پندرپور ہے یا گجرات کا سومنات مندیر یا آویت دیا کا جو مندیر ہے یہ جو تمام جو مندیر آج پرشد ہے وہ پہلے وہاں مندیر نہیں نہیں تھی یا کتی مورتی کی پیجانی ہوتی تھی وہاں یدنیاک سانسکریت ہوتی تھی ان کی بہت دھمکے اوڈے کے بعد اور جین دھرمکے بعد یہاں وہاں ہوتی ہے یا آہ ہوتی ہے یا آہ ہوتی ہے بھارت میں بھارت میں کئی ویہار بنا گئے جیسا کی سمراٹ اشوف کے کال میں سورہ شہزار ویہار بنا گئے تھے اس کے بعد بھی بہت ساری ویہار بنایا ہے ستوپ چہتیا اور گفھائیں بنائی گئے تو یہ جو مندیر کے پرمپرا یا مندیر کی پرمپرا ویدی برامنی دھرم یا آج جو مندیر وہ نئے تھی صرف وہ بودوں کی اور جنن کی پرمپرا تھی بودہ دھرمہ کا جو رہا سوا نبی داتشری شتابدی کے بعد اس مندیروں کا جو اس پر جو کبجہ ہے وہ وہاں کے جو نات سمپردائے اور باقی لوگا نہیں کبجہ کر لیا اور اس کارو پانتر مندیروں میں کیا گیا آپ نے بہت اچھا مدہ یا اپسٹیت کیا کہ ایدیا مندیر کے سندر میں جب یہ کیس چل رہی تھی تب مائی سب امبیٹ کر اور کچھ بہت دسنگٹ ناؤن کوٹ میں اپیل کی تھی اور اس وقت کچھ خدائی بھی ہوئی اور خدائی میں بہت دوسریس ملے اس کے ساتھ سلالک بھی ملا یہ سب جو جس کا ہم ایویڈنسز ہے یہ موجود ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر اس کے طرف درلکشہ کر کے اپنے مندیر کے پکش میں اپنا نکال جاہری کیا تو اس میں یہ بات دکھائی دیتی ہے کی جان بوجھ کر بودھوں کے طرف درلکشہ کرنا اپنے آپ کو پتا ہوگا کی انگریجی دیش میں آنے تک بودھ کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا جن بودھیپ میں بودھ مپھائلا اور یہیں سے سمجھے وشو میں گیا اس جن بودھیپ میں آتا بھارت میں بودھ کا نام بھی لوگوں پتا ہی تھا انگریج یہ آنے کے بعد انہوں نے جگہ جگہ پر جو اتخانن کیا اور اتخانن کے آدھار پر انہوں نے جو نیا اتیاں سے دیش کھا لکھا تب پتا چلا کہ ہر جگہ جو جو کچھدائی ہوئی اس میں بہت دوشش ملے اور جو بودھ کا اتیاں جب ان کے نیچے گڑپ ہوا تھا اس کو پھیر سے سامنے لانے کا کام یہ انگریج جو ارکولوجیسٹ ہیں انہوں نے کیا اور یہ بھارت میں بودھ دھما کا پرنجم ہونے کے پہلے ان کا جو ایویڈنس جس جو ہے اور جو بودھ دھما کا اتحا سامنے لانے کا کام یہ انگریج ارکولوجیسٹ میں کیا یہ بات بچھت ہے ابھی میں اور ایک بات ارکولوجی ڈپارمنٹ کو بتایا کہ اس مندیر کی نیچے کیا ہے اس کا کچھ اتخان خودائے کرو تو ارکولوجی ڈپارمنٹ کی ٹیم وہاں گئی انہوں نے وہاں اپنے طریقے سے ریسرچ کیا اور انہوں نے یہ پایا کہ یہ سمنا تجو آج کا مندیر ہے اس کے نیچے دو منجیلی بڑی مکان ہے ایمارت ہے اور انہیں یہ بھی پتا چلا کہ وہاں سے لے کر جہاں بھی سردار پٹھیل کی جو مورتی لگائے گئی ہے وہاں تن بہت دکھو پائے ہیں یہ ابھی کی ریپورٹ ہے یہ میری ریپورٹ نہیں ہے ابھی ارکولوجی ڈپارمنٹ کے جو ویشیشد انہوں نے جو وہاں کھدائی کی انہوں نے جو سنشد کیا انہوں نے بتا لیکن یہ بات میڈیا پر نہیں آئی یعنی اس میں دیکھئے کہیسا نہیں میڈیا جو ہے وہ کسی اس پر گھول لکش کرتی ہے جو آئے تالتے ہیں جو اصلیت ہے اصلیت چھپانے کا کام یہ دیش میں ابھی میڈیا کرنے اور اس کے پہلے بھی ہوا ہے اس کے پیسے قرن بھی ہے کیونکہ انہیں جو چاہیے خاصوں سے بھارتی راجنیتی کو اس وقت ہندو اور مسلم سے سمجھت وشائے ہی چاہیے یہاں پر اگر بودھ اپنا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں یا بودھوں کی بات آ جاتی ہے تو اس کو انہیں چھپانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اگر ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں رہے گا اگر ہندو مسلم کی بات ہی نہیں رہے گی تو ان کی راجنیتی ختم ہو جائے گی اور وہ بیسک راجنیتی یا پھر جھگڑا جو ہے وہ دو دھرموں ہندو اور مسلم کے بیچ میں ہی بنائے رکھنا چاہتے ہیں یا پٹاک صاحب میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جب اتنے سارے تمام ثبوت ہیں تمام سارے اوشیش وہاں پر نظر آتے ہیں اس کے باوجود بودھ سنگٹنوں کی اور سے ایک پختہ دعویٰ یا بہت اچھے طریقے سے کوٹ میں کیوں نہیں بات کی جاتی کیوں وہاں پر اپنا جو پکش ہے وہ نہیں رکھا جا رہا ہے کیا کارن ہے کیا بودھوں میں مطلب سنگٹنی کمی ہے یا یوں کہیں کہ ایک طرح سے ویچاردھارا کی سمسیا ہے یا پھر اچھا شکتی کی کمی کیا ہے اب تک 20% صدابی تک ہمیں بدد ہمیں کے بارے میں معلومات نہیں تھی ڈاکٹر بابا صاحب نے اس دیش میں بودھ دھمکا پونرجی من کیا اور دکھشا مور جو دھمک رانتی ہوئی اس کے بعد بہت دلوگ ہمیں بھارت میں دکھائی دینے لگے اور یہ بہت دلوگ اپنا اتحاس کھنگا لنے لگے بہت دھمکا دھیان کرنے لگے اور تب پتہ چلا کہ ہم جو لوگ ہیں جو بہت دلوگ ہیں یہ دیش کی جو بھی سنسکرطی ہے بہت دہ سنکرطی وہ ہماری بیرہاست ہے ہم اس کے وارددار ہیں اور اس لیے جو سنشودک ہیں لے خک یہ اس پر کتابیں لکھنے لگے اس کے پہلے انگریجوں نے نیچھی تہی اس پر سنشودن کیا جیسا کہ میں ایک نام اور بتانا چاہتا ہوں جون ویلسن نام کے انگریج سنشودک جنہوں نے دو میمار آن کے اوش ٹیمپل نام کی اٹھا سو تریپن میں ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ آج کا جو پندر فور مندیر ہے وہ بہت دو مندیر تھا اب یہ اٹھا سو تریپن کی یعنی انگریجوں نے اس پر سنشود گیا اور میں آپ کو بات پانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مہاراشت کے ہے مہاراشت میں ایک سنت پرمپرا ہے سنت تکارام سنت نام دیو سنت ایک نات سنت جنوائی سنت چوکھا میاں سنت پرمپرا ہے اور پندر فور کا جو مندیر ہے وہ بہت مہت پرن مانا جاتا ہے اور آشاری پورنیما کے دین وہاں جو لوگ ہیں مہاراشت کے ایلگ جگہ لوگ وہاں جاتے ہیں بہت بڑا وہاں یعنی کائکرم ہوتا ہے جس کو وارکری اُس دن جاتے ہیں تو یہ جو سنت لوگ ہیں یہ سنت لوگ جنہوں نے ابنگ لکھے اور ابنگ میں انہوں نے اس پرش ٹوپ سے لکھا کہ یہ جو وٹھل کی مورتی ہے یہ وٹھل کی مورتی نہیں ہے یہ تو گدھر کی مورتی ہے اور اس میں میں سنت ایک نات کا جو ابنگ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سنت تیاداری نشت تاتی نیرانتری پنڈلکہ ساتھی اُبھا دنیا دنیا وٹھل شو بھا باؤت دعوتار گھے ونی وٹے سمچر نٹھے ونہ اب یہ سنت ایک نات نی سولاوی شتا دنیا ابنگ لکھا ہے اور آگے وہ لکھتے ہیں دھرما لوپلا ادھرما جہالا ہے تو نہ پہا سی یا لاغی باؤد روپے پندری ناندسی سپسٹو روپس انہوں لکھا ہے کہ پندری میں باؤد جو ہے وہ ہے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں تو سنت تکانم جو ہے وہ بہت ہی ایک کانتیکاری سنتو وہ لکھتے ہیں باؤد اوطار ماجیا ادرشتہ موننے موکھے نشتہ دھریے لی وہ خود وٹھل کی بارے میں لکھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں تو اپنے سنت جناب آئی مہارشت کے سترم کیشو ٹھاکرے کر کے بہت اچھے پربندکار ہوئے ہیں انہوں نے دیوال کا دیوال کا دھرم اور دھرموں کا دیوال اس نام کی انہوں نے ایک کتاب کی انہوں نے یہ لکھا کہ باؤد دھمک کا اچھے دکرنے کا کام باؤد دھمک جو جو محارتے اس کو نشتکنے کام اس دیش میں ہوا اور وہاں شنکر کی پھن لگا کر اس کا مندر میں روپ آندر کیا اس کے سنتون نے کتاب لکھی ہے تو یہ جو کہیں ہمیں ایویڈنسز ملتے ہیں تو ابھی یہ جو نالج ہے ابھی ہمارے سامنے آیا ہے ابھی جو پیڑی ہے جو باؤد دھمینیاں ہیں جو پھر گنیس شپن میں باؤد دھمینیاں ہیں ابھی یہ پتہ چلا یدی بابا سامنے ہم لوگ کو باؤد دیدی نہیں بناتے ہیں ہم باؤد دھم لوگ نہیں بنتے تو ہمیں تو ہم وہی مانتے تھے کہ بدھہ میں پتہ نہیں ہوتا تھا اور باقی کچھ نہیں ہوتا اور اس لیے ابھی ہم لوگ جاگرود ہو رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ایویڈہ مندیر کا جب سوال آیا اور کوٹ میں ایک جو دانے تو باؤد دھمینیاں ہیں اور ابھی بہت دھمینیاں ہیں اور میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ بات نہیں ہے اٹھہ سو پچاسی میں جو سری لنکہ سے بھارت آئے تھے اور انہوں نے جب وہ بودھ گیا کا جو مندیر ہے وہ دیکھا تو ان کو وہ روئے اور ان کو لگا کہ یہ بہت بری عوستہ ہے پھر انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بھانت کا عدیکارہ لنگ پینڈا ہے انہوں نے کوٹ میں کیل ڈالی اور کئی سال تک وہ کیس کے پیچھے انہیں کیس چل انہوں نے چلائی اور یہ دعویٰ کیا کہ بودھ گیا جو بودھ بھی آرہے وہ باؤدن کا ہے وہ باؤدن کو ملنا چاہیے اس پرکار کو انہوں نے کافی دین تک پریاس کیا تو اس سے ہم لوگ کوٹ میں نہیں جا رہے ہیں کوٹ میں کیسے ایسی بات نہیں ہے لیکن ابھی ابھی جو ابھی آرہے ہیں جو پتھ جو ایوڈینس سامنے آرہے ہیں وہ تو بہت ہی انکول آرہے ہیں جہاں بھی گیاں واپی مججد کا جو سوال ہے تو وہ کہتے کہ وہاں کچھ ملا اور وہ لنگ پینڈا جیسا ہے تو میں تو وہاں کا بھی اتخانر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیونکہ گیاں واپی کا نام ہی جو ہے وہ اپنے آپ میں نظر آتا ہے کہ بودھوں کا ہی وہ اسطحان ہو سکتا ہے کیونکہ گیاں شبد کا کوئی بھی مندر بھارت میں تو کہیں پر گیاں نام سے کوئی مندر نہیں ہے اور واپی جو ہے وہ ایک طرح سے طلاب ہوتا ہے جو اس کا آرہت اگر لگایا جائے تو واپی کا ایک چھوٹا طلاب ہوتا ہے اور گیاں کا ساغر یا گیاں کا طلاب یا یوں کہہ سکتے ہیں اگر یہ ہوگا تو نشی طرف سے وہ کوئی بودھ جو ساہیتیوں کا کیندر رہا ہو سکتا ہے نشی طرف سے وہ بودھوں کا شکشہ کیندر ہو سکتا ہے بلکل سیکھ بلکل سیکھ بودھ دھما کا جو سمبند رہا اور وشیستہ بودھ دیویہاروں کا سمبند یہ شکشہ شرہ ہے کیونکہ وشو میں کئی بھی وشو ویدیالیں نہیں تھے اس وقت وشو ویدیالوں کی نیرمیتی یہ بودھ دیویہار سیو یہ اپنے آپ پہ بہت ایک مہتپرنا بھات ہے کی بھارت میں نالندہ تکشیزلہ ناغارجون اودانتپوری رتنگیری وکرمشلہ آدھی جو وشو ویدیالیں ہوئے وہ وشو ویدیالیں بہت دیویہاروں سے نیرمانویں ابھی میں آپ کا اوری بات بتاؤں بتانا چاہتا ہوں کی ہیدراباس سے 145 کلومیٹر پر ناغارجون کنڈا ہے وہاں ناغارجون ساگر بنائے جب وہ ناغارجون ساگر کا کام چولو تھا تو اس میں کیا ملا اس میں ایک وشو ویدیالیں خدا ہمیں ملا وہ تلاب کا جب کام چولو تو ایک وشو ویدیالیں اور اس کے اوشے آج بھی انہوں نے رکھے ہے اور اس وشو ویدیالیں کا نام تھا ناغارجون وشو ویدیالیں ابھی آندر سرکار نے وہاں ناغارجون وشو ویدیالیں چالو کیا تو یہ دیکھتا ہے بودہ دھمکہ جو سمند ہے وہ جان سے رہا ویدیال سے رہا اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ ایسا کہ رہے ہیں کہ دیلی کی جو کتب مینار ہے اور اس میں ہمیں پوجا کرنے کا ادھکار دینا چاہیے جہاں کتب آپ نے دیکھا ہوگا صدیر جی کبھی آپ دیلی گئے اور کتب مینار دیکھا تو اس کے کتب مینار کے باجو میں ایک بڑا پتر کا ستمب ہے وہ ستمب کیا ہے وہ آشک ستمب ہے آشک ستمب ہے آشک سمراٹ آشک یہ ستمب ہے ہاں ہاں اس کو سکھتا دالتے ہیں اور اس کو آنگن دینے کا وہ پریادت تھا تو یہ آشک ستمب جو ہے یہ آشک ستمب یعنی جیسا کی جو ہمارا راشتی چن جو سارنات کے آشک سم سے لئے گئے تو ایسے مہتوکرن جگبر آشک میں بڑے بڑے ستمب یہ آشک ستمب ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں تو جو سمجھ ہے وہ بہتوکرن کا سمجھ ہے تو آج جو چرچہ چل رہے کہ مسلم جو چیز وہاں مندیر ہونا چاہیے تو ہم لوگ میرا اور ہم سبھی بہتوکرن کے ایک کنا ہے یہ دی آپ ایسے کتے گی جہاں مجدیر وہاں مجدیر ہے اس کے پہلے تو بہت دیویارت ہے پھر وہ بہت دیویارت ہم آنے کھرے مالک جو ہے یا پہ اس کے جو وارددار ہے ہاں میں واسطیق ہمارے دکھر ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں پھروپ پھروپ ڈھونڈنی کی جگہ نہیں ہے جگہ جگہ پھروپ مل رہے ہیں پہ بہاویگ بھی ہے درشکوں کی جب کوئی مکان خاص طور سے ایک اپن سمپل سا ادھارن لیتے ہیں کہ ایک مکان ہے جس کو کسی نے بنوایا کچھ دنوں کے بعد اسے کسی اور نے خرید لیا اور اسے اپنی طرح سے اس میں کچھ چینجز کر دیا ہے کچھ دنوں کے بعد اس مکان کو اس نے بیج دیا اور کسی دوسرے نے خریدا اس مکان میں وہ اپنی طرح سے چینجز کرتا ہے بھارت کے سندر میں بھی ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو مول نوازی ہوا کرتے تھے پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے بعد میں آرے یہ تو طے ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ ایک آکرمن ہوا اور انہوں نے اپنے طرح سے تمام چینجز کرتے تھے تمام اسطحانوں کو بدل دیا اس کے بعد پھر مغل آئے مغلوں کا جب آکرمن ہوا انہوں نے اپنے اسطحانوں کو ان اسطحانوں کو اپنی طرح سے بدل دیا تو صحابہ بھی کرتے ہیں بلکل یہ جو ابھی جہاں پر مسجد نظر آ رہی ہے وہاں نشتری طرف سے مندر رہے ہوں گے صحابہ بھی کرتے ہیں کیونکہ پوجہ اسطحل بدلنے کا طریقہ رہا ہے تو لیکن اس کے پہلے مندر تو باز میں بنے ہوں گے کیونکہ آرے جب بھار سے آئے ہیں تو نشتری طرف سے باز میں بنے ہوں گے اس کے پہلے کیا تھا اس کے پہلے جو تھا وہ آج جب ہم مندر کو یا مسجد کو کھو دیتے ہیں تو وہاں سے نکل کر خود بخود آ کر سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پہلے بدل تھا تو صحابہ رہا ہے ہم تارکی رہا ہے اگر بھی دیکھتے ہیں یا کرمک وکاس کو بھی دیکھتے ہیں یا کرمک جو بدلاؤ ہوئے ہیں بھارت میں اس کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بلکل تتھیوں کے ساتھ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے بودھوں کا ہی دعویٰ ہونا چاہیے لیکن اس دعویٰ کو در کنار کر دیتا ہے وہ نیایلائے بھی کرتا ہے سرکارے بھی کرتی ہیں راجنیتی بھی کرتی ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں اپنا راجنیتی ایک سوارت نظر آتا ہے اگر ہندو مسلم کا جھگڑا چلتا رہے گا تو وہاں پر یہ بات ان کی جمتی رہے گی وہ کام ان کا چلتا رہے گا یہاں پر بودھوں کا دعویٰ جب سامنے آ جاتا ہے تو بات بگڑ جاتی ہے اور اس لئے اسے در کنار یا یوں کہے کہ وہ پیکشت کیا جاتا ہے میڈیا کے دورہ بھی یہاں پر آگرین صاحب میں آپ سے ایک انتیم سوال یہ کرنا چاہتا ہوں بات بہت لمبی ہو سکتی ہے بہت ساری پروف ہیں آپ کے پاس بھی اور تمام لیکن یہاں پر آرکیلوجی دیپارٹمنٹ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک پروف پر اسے کام کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب راکھی گڑی میں ڈی ای نے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں آرے جو ہے وہ باہر سے آئے اب ایک بار پھر سے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کیا کہیں ڈی ای نے بدلنے کا پریاستو نہیں ہے آپ نے بہت اچھی بات پوچھ یہ ہے یہاں کی جو آرکیلوجیسٹ ہیں وہ پہلے ہندو ہے ہندو بولنے ہندو شبد بات میں ہے لیکن وہ جات کی جاتی کی مانشتہ جو ہے اس میں ہوتی ہے آرکیلوجیسٹ نے ایویڈنس کے آدھار پر جو سنشودن کرنا چاہیے اور اس پر جو اپنا نچھوڑ یا اپنا جو نشکرش نکالنا چاہیے وہ یہاں نہیں کر رہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے رامٹیک میں اتخانن ہوا آج جس کو رامٹیک کہتے ہیں وہ پہلے اس کا نام تھا سنگارام یعنی یہ دکشن بھارت میں جہانے کے لئے یہ مہتوپرنا راستہ تھا جیسا کہ رامٹیک پاؤنی بھدرہواتی پھر ادھر سے امرہواتی ناغنج کھولا یہ راستہ تھا تو یہ رامٹیک سنگارام سنگارام کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سنگ تھا جو بھککو لوگ تھے ان لوگوں کا آرام کرنے کا ٹھیک جگہ اس لئے سنگارام کہتے تھے بہت میں کیا ہوا کہ بھدرہ دھما کا رہن سونے کے بہت سنگ شبد چلا گیا رام شبد رہا رامٹیک سنگارام کا ارتہ تھا سنگکار ٹھیکنے کا آرام کرنے جگہ اس کے جگہ رام کا ٹھیکنے آرام کرنے کی جگہ تو وہاں یہ جو مندیر وہ ابھی کا مندیر ہے وہاں جو اتخنا بھی اتخیا گیا اور اس نے دو منجل بڑی عمارت وہاں ملی اور اتنا ہی نہیں کہ ناغارجن جو بہت بکور ہے اور جنہوں نے ناغارجن کنڈا میں بڑا وشوہ بددالہ چالو کیا تھا وہ وہ جو وہ 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 ہندو کا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اتخاند ہونا کیا واسطہ بہتتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیش کا جو سانسکت اتنا سبھی جاننا ہے تو وہ اتخاند ہونا آمش شکر ہے لیکن وہ نہیں کرنے دیتے تو یہ جو باتیں ہیں کہ جس ملا جو انیس سو آڈسسر انیس ستر میں وہ خدای ہوئی اور جب وہ ستوپ کے اوپر این ویہار کے ستوپ کے اوپر ایک مندی رہے آج بھی مندی رہے جہا جب اس کار تے جہا ستوپ یا مندی بیہار رہے ان کو یہ کر کے اس کے اوپر مندی بنا ہے تو یہ واسط بکتا ہے اور اس لئے آپ نے سوال کیا اس طرح کو جان بچھ دلش کیا جاتے اور ارکیالوجی جو لوگ ہیں وہ نیس پکشن نہیں ہوتے سامیل ہوتے اس لئے رام ٹیک میں وہاں ایک شرمہ جی تھے انہیں کہا کہ نہیں ہے پہلے تو بہت دنکا تھا ارنش حرمہ جی اور انہیں کہا کہ بہت ساری ایویڈنس ملے اور بعد میں انہوں نے انٹری دیا پیپر کو ہندو تھا تو ایسے پکشن پاتی ہوتے تو یہ دیش کا صحیح شیر بار پیدھو سیر پور میں کتنا سرپور جو ہے جو اب شتیر گھر میں ہے وہ تو بہت بڑا ایو ایو سنٹر تھا بہت سنٹر تھا تو آپ آندر میں جگہ جگہ بھی جائیں کوئی آندر رہے تمیل ناڑو کرنات کسی بھی راج جگہ جگہ پر بودھ بیار یا بودھ ستوپ یا بہت چیتر لیکن یہاں اس دیش کے جو آرکیلوجسٹ وہ پکشپاتی ہے وہ صحیح اتحاس سامنی نہیں لانا چاہتے ان میں ان کی جو نیجی بھاونہ جو سوارتی بھاونہ انس کے مند میں جو نیسپکشپن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے واقعی واقعی اگر اس طرح سے جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو صحیح ثبوتوں کو سامنے رکھے وہی اگر نیسپکشن نہ ہو تو نیشی تو غلط پینام ہی نظر آئیں گے چاہے وہ عدالتے ہوں چاہے پھر آرکیلوجی ڈیپارٹمنٹ ہو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تمام مرتیوں کو یا ان چتروں کو آپ کے سامنے ہم بہت سارے چتر دکھانا جاتے ہیں ان چتروں کو آپ دیکھ تو ان چتروں میں الگ سے کچھ لپیٹا ہوا سنظر آتا ہے الگ سے چیزیں لگائی گئی ہیں ایک بات ہمیشہ سے کہی گئی ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کنیش کے بعد راجہ کنیش جب آئے اور ان مرتیوں کو وہاں پہ استحابیت کیا آج ان مرتیوں میں کوئی نہ کوئی چیز لپیٹی ہوئی یا الگ سے لگائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کو ہٹا کر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جہاں جہاں پر بھی یہ ہٹایا گیا یا جہاں بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی وہاں پر اندر سے بدھ کی مرتی ہی نظر آئی ہیں میں ایک بات بتانا شاتھ ہوں کہ باجی میں امراضی جیلہ ہے وہاں ایک جگہ سالبرڈی لوگ پتائے کہ سالبرڈی کی آترہ کی لئے جاتے ہیں تو ہم دس سال پہل آ گئے تھے وہاں بہت دکھ اپائے ہے اور جہاں شریف کرشنا کے جو مندیر ہے جو مرتی رکھی ہے اس کے پیچھے کا پردہ ہٹا دیا جائے تو وہاں بدھ کی مرتی ہے اور بدھ کی مرتی پتر میں پہاڑ میں خود ہی ہوئی ہے یہ مہتو دیش کی جو پراتن سانسکریتی جرہی ہے وہ بہت سانسکریت رہی ہے اور انہیں بھی 25 دسمبر 1904 کو ایک بھاشن میں بہت بڑا مہتو پردہ کیا وہ یہ کہتے ہے کہ آج کل یہ جو پناہ کی جو اتیاس کار جو ہے وہ یہ بتانے کا پرائیاس کرے کہ وہ ویٹھل کونے ویٹھل کونے تو بابا صاحب کہتے میں یہ سپس روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پندر پور کا جو مندیر ہے وہ پہلے کا بہت دو بیہار تھا یہ میں شد کر کر دکھاؤں گا اس پر میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ پرکار کا ویدان بابا صاحب نے کیا تھا کیونکہ بابا صاحب خود سکولر تھے پس پتہ چلتا ہے جمبود دو دیپ جس میں بہت دھم بہت دھم آج کے جو بہت جن لوگ ہے برامنی دھرم ویدی دھرم برامنی دھرم اور جو بہت جن آج جو بہت جن لوگ ہے وہ پرانے بہت تھے لیکن ابھی ان لوگوں کو ہندو نام دے سنترہ ہوتا ناکپور سنترہ پرشید ہے تو سنترہ شلکہ نکل دینے کے بااد جو اندر کی جو ہوڑتی وہ الگ ہوتی ہے اسی پرکار یہ لوگ جب ان کا برامنی کا سکھوٹ کا سوارت آتا ہے تب وہ ہندو کا اوپیو کرتے ہندو سنترہ ہم لوگ ہندو ہے لیکن جب اوپیو سنگھ کے آرشن کی بات آتی ہے ان کے عدیخار کی بات آتی ہے لیکن جب ان کے سوارت کی بات آتی ہے تو ان کو کہتے کہ ہندو ہم ہندو ہے پرکار کی جو نیتی دیش میں نیرمان کی گئی ہے اور ہمار ہوئی ہے تو اس سے ہمیں یہ ہے کہ اس ہمیں باہر آنا ہے تب ہم ایک نئے راشت کا بھارت کا نیرمان کر سکتے ہیں واقعی اور یہ بات سچ مچ میں ہمیں بھی سمجھ جانا چاہئے اور ترکوں کے آدھار پر سمجھ نے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بودھ گفائیں تھی انہیں پانڈو گفائیں نام دے دیا گیا جو بودھوں کے ویہار تھے یا آرام گاہ تھی یا جو بھکھوں کی جو کٹیا تھی اسے لکشمن کٹی کہہ دیا گیا اس طرح سے جو بدلنے کا پریاس کیا گیا اور آج بس پریاس ماطر ہے اگر اس کے زیادہ تہہ میں جائیں گے تو بہت سنسکتی باہر آئے گی اور بہت سنسکتی سبھی کے لیے ایک والہ سمان ہے اور ایک والیٹی نیوز کے ہمارے اس چینل پر آپ نے اپنی بات کہی اور آپ کے ویچاروں کو ہم پریاس کریں کہ تمام لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کا بہت بہت دنے آئے تھینک موسیقی